نمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز جسک میں آپ کا سواگت ہے گجرات میں دو ہزار دو میں ہوئے دنگے پر فلم بنانے کی بات چل رہی ہے پروڈیوسر اس فلم کو پروڈیوس کرنے کے لیے بھی تیار ہے پیسہ لگانے کے لیے بھی تیار ہے اور یہ فلم اگر بنے گی تو آدھاریت ہوگی دو ہزار دو کے دنگے کے بعد یہ خبر پوری طرح سے وستار سے آگے آپ کو ہم بتائیں گے کہ کون ہے وہ شخص جو فلم بنانے کی سوچ رہا ہے اور کیوں اس کا من ہوا کہ گجرات فائل بھی بننی چاہیے دراصل دا کشمیر فائل کو ریلیز ہونے کے بعد پورے دیش میں چرچہ چھڑ گئی ہے پورے دیش میں بہت شروع ہو گئی ہے اور ایک بار پھر سے ہندو اور مسلمان میں دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس فلم کے مادیم سے یہاں تک کہ پردھان منتری نریندر موڈی بھی فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے اتر گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم کو یعنی کہ گجرات میں جو دنگا ہوا تھا اس پر آدھاریت ایک فلم بنانے کی باتیں شروع ہو چکی ہیں اب اور ہندو مسلمان کے بیچ میں جس طرح سے نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی اس فلم کے مادیم سے کوشش کی گئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ حلچل شروع ہو گئی اور بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں کہ صاحب دہ کشمیر فائل ہی کیوں اور بھی کئی ایسی فلمیں ہیں جو بننی چاہیے ایسی طرح زدیوں پر لیکن ہم بات شروع کرتے ہیں گجرات فائل سے جی ہاں بہت ہی ورشت پترکار ہیں وینوت کاپڑی انہوں نے یہ بات کہی ہے سامنے رکھی ہے کہ اگر دہ کشمیر فائل بن سکتی ہے تو پھر دہ گجرات فائل کیوں نہیں کیونکہ کشمیر میں اگر وہاں پر کشمیری پنڈیتیوں کے ساتھ نرسنگھار ہوا ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی تو پھر گجرات پر بھی فلم بننی چاہیے دوہزار دو میں جس طرح سے دنگا ہوا مسلمانوں کا نرسنگھار ہوا تھا اور یہ بات کیوں شروع ہوئی وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو بتا دے کہ جو وینوت کاپڑی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ گجرات فائل کے نام سے میں تکتیوں کے آدھار پر آرٹ کے آدھار پر فلم بنانے کو تیار ہوں اور اس میں آپ کی بھومی کا بھی ستیتہ سے وستار سے ذکر ہوگا یعنی یہ پردان منتری نریندر موڈی کی طرف اشارہ کر کے بول رہے ہیں اور انہی کو سمبودھت کر کے وینوت کاپڑی بول رہے ہیں کہ دوہزار دو میں جس طرح سے گجرات میں دنگا ہوا تھا اگر میں اس پر فلم بناوں گا تو پھر آپ کے اوپر بھی جہاں جو بھی آپ کی ستیتہ پر جو بھی بھومی کا ہوگی اس کو میں ستیتہ سے پردے پر لانے کی کوشش کروں گا کیا آپ آج دیش کے سامنے مجھے بھروسہ دیں گے کہ فلم کا ریلیز ہونے دیں گے یا اسے ریلیز ہونے سے نہیں روکیں گے پردان منتری نریندر موڈی جی یہ وینوت کاپڑی نے ایک طرح سے ٹویٹ کر پردان منتری نریندر موڈی سے پرمیشن مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر میں فلم بناوں اور اس میں آپ کی بھی بھومی کا دکھاؤں کہ آپ کی کیا بھومی کا تھی تو کیا آپ اس فلم کو ریلیز ہونے دیں گے کیا آپ مجھے پرمیشن دیں گے کیونکہ اگر آپ کشمیر فائل کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں چاروں طرف سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے تتھ آ رہے ہیں سامنے جو بلکل فلم سے الگ ہیں جیسے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ویویک اگنی ہوتری نے ایک طرفہ فلم بنائی ہے اور ہندو مسلمان کے بیچ میں دیوار کھڑی کرنے کے لیے یہ فلم بنائی گئی ہے یہ فلم کسی کشمیری پنڈیتوں کو انصاف دلانے کے لیے یہ فلم نہیں بنائی گئی ہے اور یہی سب ہنگامہ دیکھنے کے بعد اور وینوت کاپلی نے یہ ٹویٹ کیا اور پرمیشن مانگیا اور اس کے بعد دیکھئے اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میرے اس ٹویٹ کے بعد کچھ نرماتاؤں سے میری بات بھی ہو گئی ہے وہ گجرات فائلز کو پروڈیوس کرنے کو تیار ہیں انہیں بس یہ آشواسن چاہیے کہ جس فریڈم آف ایکسپریشن کی بات پردھان منتری نریندر موڈی جی ابھی کر رہے ہیں وہی بھروسہ وہ اس فلم کے لیے بھی دیں یعنی کہ وینوت کاپلی کو اس فلم کی بنانے کے لیے پرمیشن بھی پروڈیوسر دے رہے ہیں پروڈیوسر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فون کر کے ان سے کہا ہے کہ ہم پیسے لگائیں گے آپ کی فلم میں لیکن کیا پردھان منتری نریندر موڈی اس فلم کو ریلیز ہونے دیں گے اب آپ کو اور کیا یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات پی ایم نریندر موڈی کر رہے ہیں کیا اس سمیہ بھی یہ بات سامنے رہے گی یعنی فلم کو ریلیز ہونے دیں گے یہ وینوت کاپلی پوچھ رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی سے اب ہم آپ کو بتا جاتے ہیں کہ آخر انہوں نے پردھان منطری نریندر موڈی سے یہ سوال کیوں کیا اور ان سے پرمیشن کیوں مانگ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں دیکھئے دکشمیر فائل جب ریلیز ہوئی اس کے بعد اس کا پوری طرح سے ایک پروپاگنڈا فلم تو ہے یا اس میں اب کوئی شک نہیں ہے لہٰذا ویویک اگنی ہوتری کی اس فلم کو پوری بھارتی ایجنتہ پارٹی پورا سنگ پریوار اور جتے کٹ پنتی ہندو سنگٹن ہیں وہ سب پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کا پرچار کرنے کے لیے سوشل میڈیا سے لے کر مین سٹریم میڈیا تک پہنچ گیا اور مین سٹریم میڈیا نے بھی اس فلم کو خوب پروموٹ کیا پردھان منطری نریندر موڈی ہو یا پھر امیت شاہوں ہوم منیسٹر انہوں نے خود سے آ کر اس فلم کو پروموٹ کیا اور پردھان منطری نریندر موڈی نے اس ویویک اگنی ہوتری اور ان کی پتنی اور ان سب کے ساتھ فوٹو بھی کھی چاہی اور لوگوں سے یہ کہا کہ فریڈم ایکسپری آف ایکسپریشن جہاں سے ضروری ہے لوگوں کو اپنی بات رکھنی چاہیے اور دہ کشمیر فائل کا پروموشن کرتے سمائے انہوں نے ایک طرح سے یہ کہا کہ ایسی فلم جو ستیتا پر آدھاریت ہے وہ ایسی فلمیں بننی چاہیے انہوں نے کیا کہا ہے وہ آگے ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم آگے کی چرچہ کرتے ہیں بھارت ویبازن میں اوثنٹیک کوئی فلم نہیں بنی اور اس لیے ان دن آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر فائل فلم کی چرچہ چل دیں گے اور جو لوگ ہمیشہ فریڈم ایکسپریشن کی جھڑنے لے کر گئے گھومتے ہیں وہ پوری جماعت بخلا جی یہ پیچھے پانچھے دن سے اور یہ پھر کا تکھوں کے آدھار پر آٹھ کے آدھار پر اس کی بیویشہ نہ کرنے کے بجائے اس کو ڈسکرڈز کرنے کے لیے بڑا موہین چلا ہے اپنے دیٹھا ہوگا ہے ایک پوری ایکسپریشن کوئی ستھے اوجاگر کرنے کا ساحس کرے اس کو جو ستھے لگا اس نے پرسطت کرنے کوشش کی لیکن اس ستھے کو نہ سمجھنے کی تیاری نہ سوکارنے کی تیاری ہے نہ ہی دنیا اس کو دیکھے اس کے لیے ان کی منجوری ہے جس پرکام کا شڑی اندر پیچھلے پانچھے دن سے چل رہا ہے میرا ویشہ کوئی فلم نہیں ہے میرا ویشہ ہے کہ جو ستھے ہیں اس کو صحیح سوروپ میں دیش کے سامنے لانا دیش کے بھلائی کے لیے ہوتا ہے تو ساتھ یہ سن لیا آپ نے یہ ہمارا دیش کے پردان منتری نرینر موڈی جو دہ کشمیر فائل کی کھلم کھلہ پرچار کر رہے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی بات کر رہے ہیں ساتھ میں سچائی کی بھی بات کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے انہی سب کو دیکھتے ہوئے وینود کاپڑی نے پرمیشن مانگی ہے کہ ہم دہ گجرات فائل بنانا چاہتے ہیں کیا پردان منتری نرینر موڈی ہمیں اس فلم کو بنانے کی اجازت دیں گے یا پھر کیا اس فلم کو ریلیز ہونے دیں گے ساتھ یہ اتنا ہی نہیں سوشل میڈیا پر اور بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کون کون سی فائل اور بننے کے لیے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پردان منتری نرینر موڈی نے نہ صرف اس فلم کی بات کی بلکہ دہ کشمیر فائل کے پروموشن کے چکر میں انہوں نے مہاتمہ گاندھی جو ہمارے راش پینا ہیں ان کا بھی ایک طریقے سے اپمان کر دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ان پر فلم نہ بنتی تو لوگ انہیں نہیں جانتے یعنی کہ جو ان پر جو فلم بنی ریچرڈ ایڈنبرو نے جو بنائی تھی فلم اس فلم کو بنانے کے باد دنیا نے مہاتمہ گاندھی کو باپو کو جانا اور پہچانا ویشتار سے اب آپ کیا کہا ہے انہوں نے وہ بھی پورشن ہم آپ کو تھوڑا سا سنا دیتے ہیں آج آجی کے بات دنیا کے سامنے مہاتمہ گاندھی کو ستپوٹ میں ہاری دنیا مارٹل لوسر کینگی بات کرتا ہے ساری دنیا نیل سال منڈلہ کی بات کرتا ہے لیکن دنیا گاندھی کی چرچہ بہت کام کرتا ہے اگر کسی نے اس سمائے ہمت کے ساتھ کام کر کے مہاتمہ گاندھی کی جیون پر ایک پوری فلم بنائی ہوتی اور دنیا نیل سال نے رکھی ہوتی تو شاید ہم میسیجنگ کر پاتے ہیں پہلی بار ایک ویدیشری سے اب گاندھی فلم بنائی ہو اور اسکار کے پورسکار ملا تب جارکے کہ دنیا کو پتا چلا گاندھی اتنے بڑے مہان دیکھتی تھی تو دیکھ لیا آپ نے اب آپ تے کیجئے کہ یہ گاندھی کا اپمان ہے یا نہیں ہے ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ سنگ پریوار ہو چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو یہ سب گوٹسے کی ویچاردھارہ کے لوگ ہیں اور ان پر یہی آروپ لگتا رہا ہے یہ جو گاندھی گاندھی جو کرتے ہیں صرف اور صرف ان کا دکھاوا ہے اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کیونکہ دیکھیں آپ کہ جو گاندھی پر جو فلم بنی تھی وہ انیس سو بیراسی میں ریلیز ہوئی تھی پردان منتری نریند موڈی نے دہ کشمیر فائل کو پروموٹ کرنے کے چکر میں گاندھی تک کا اپمان کر بیٹھے بہرحال ہم آگے آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اور بھی اس طرح کی طرح دی پر فلم بنانے کے لیے سوشل میڈیا پر چرچہ کر رہے ہیں جی ہاں اکھلیش یادب جو اتر پردیش کے پورو مکھ منتری ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر دہ کشمیر فائل بن سکتی ہے تو پھر لکھیم پور کھری فائل بھی بننی چاہیے ہم سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے لکھیم پور کھری میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک منتری کے بیٹے نے بیٹے پر آروپ ہے کہ اس نے کسانوں کو روند کر مار ڈالا جو کئی مینے جیل میں بھی رہا ابھی وہ جیل سے زمانت پر باہر آیا ہے اگر کشمیر فائل پر فلم بن رہی ہے تو کم سے کم لکھیم پور فائل پر بھی فلم بننی چاہیے یہ پڑوسی جلا جہاں پر جیب سے کسانوں کو کچل دیا گیا تھا سمیں آئے اور لکھیم پور فائل پر بھی فلم بنے تو سن لیا آپ نے اکھیلے شیادف کی باتیں تو اسی طرح سے سوشل میڈیا پر اور بھی کئی ایسی گھٹنائیں ہیں جن پر فلمیں بنانے کی بات چل رہی ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی سے ترہ ترہ کے سوال پوچھے جا رہے ہیں آپ دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی نے کیا کہا کہ کشمیر فائل جیسی اور بھی فلمیں بننی چاہیے اسی لیے لوگ یہ اس طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ صاحب جب کشمیر فائل بنی ہے تو پھر گجرات فائل پر بھی فلم بننی چاہیے اور آپ کو لکھیم پور کھری پر بھی فلم بننی چاہیے یہاں تک کہ آپ دیکھیں لوگ سوال اس پر بھی اٹھا رہے ہیں نریندر موڈی یہ کر رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس سمیے کہا گیا تھا فریڈم آف ایکسپریشن جب پرزانیا فلم بنی تھی جو گجرات کے دنگو پر آدھاری تھی اس فلم کو گجرات میں ریلیس تک نہیں ہونے دیا تھا پی ایم نریندر موڈی نے جو اس سمیے وہاں پر مکہ منتری تھے وہاں پر اس فلم کی سکریننگ تک نہیں ہوئی تھی اور سوشل میڈیا پر اس پر بھی پرزانیا پر بھی خوب چرچائیں ہو رہی ہیں کہ اب اس سمیے فریڈم آف ایکسپریشن کہاں چلا گیا تھا دکشمیر فائل کے سمیے پردان منتری نریندر موڈی کو فریڈم آف ایکسپریشن نظر آ رہا ہے کیونکہ اس فلم میں ہندو مسلمان کی بات ہو رہی ہے نفرت کی بات ہو رہی ہے دیوار کھڑی کرنے کی بات ہو رہی ہے